ہلو ان السلام علیکم بیٹیفل فرنڈز کیسے آپ سب میرا نام ہے مسٹر نوبیڈی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل انفرمیٹیو ایکس آج میں لے آئے ہیں ایک اور ویڈیو جس میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کس طرح ٹرسٹ والیٹ سے اپنی کوئنس کو پائنانس اکاؤنٹ میں ڈال کے آگے ویڈروہ کرا سکتے ہیں تو ویڈیو بے آگے جن چلنے سے پہلے میں آپ کو ایک چیز کلیئر کر دانے جاتا ہوں مجھے بہت سے لوگوں کے میسج دہا رہے ہیں کہ کیا ویل مائننگ ریل ہے یعنی کیا کلاوڈ مائننگ ریل ہے یعنی دیکھو کلاوڈ مائننگ تو ریل ہے ویل مائننگ کلاود مائننگ کی ہی ایک ٹائپ ہے تو اب میں نے آپ کو پہلے پچھلی ویڈیوز میں میں نے آپ کو ویل مائننگ پر میں نے بہت سی ویڈیوز بنائی ہیں جس میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آپ اس پر اکاؤنٹ کس طرح بنا سکتے ہیں دوسری ویڈیو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آپ اس پر ویڈروہ کس طرح کرا سکتے ہیں تیسری ویڈیو میں میں نے بتایا تھا اگر آپ انویسٹ نہیں کرتے تو آپ اپنی فری والی ارنی کو کس طرح انکریز کر سکتے ہیں کس طرح آپ اس میں سے اور زیادہ پیسے کما سکتے ہیں ہنڈرڈ کے باؤنٹی اپشن کو یوز کرتے ہوئے تو اس کے لئے بھی ویڈیوز میں نے پھلے ہی اپنی چینل پر ڈالی ہوئی ہیں اب جہاں تک بات رہے گی کہ ویل مائننگ ریل ہے یا نہیں ایک ہے میرا پوائنٹ آف ویو ایک ہے آپ کا پوائنٹ آف ویو جو میرا ہے وہ میں کلیر کر دیتا ہوں وہ میں آپ کو بتاؤں گا آپ کو ثبوت بھی دوں گا آپ کو دکھاؤں گا بھی سی کیا یہ ریل ہے یا نہیں ایک پوائنٹ آف ویو ہے آپ کا تو آپ نے مجھے بتانا ہے کومیٹ میں آپ کو کیا لگتا ہے یہ ریل ہے یا نہیں دیکھیں میں نے آپ کو ویل مائننگ میں سے میں نے ویڈراؤ کرنا آپ کو سکھایا تھا کہ آپ کس طرح ویل مائننگ سے اپنے ٹرس والیٹ میں ویڈراؤ کرا سکتے ہیں اب آپ کو میں سمجھاتا ہوں اس چیز کا سارا طریقہ ایک اگزمپل کے طور پر آپ فرض کریں آپ کسی کمپنی کو جوائن کرتے ہیں ٹھیک ہے آپ نے کسی کمپنی کو جوائن کیا آپ نے اب جب ایک منت کے بعد جب آپ کی سیلری آئے گی آپ کس میں لیں گے آپ لیں گے اپنے بینک آکاونٹ میں اب بینک آکاونٹ آپ کا ہے جب کمپنی نے آپ کو پیمٹ دے دی جیسی وہ پیمٹ دے دیتی ہے جو 14 ڈیس کا ٹائم لیمٹ ہوتے ہیں جس کے بعد آپ کی بینک آکاونٹ میں پیمٹ ڈیپوزٹ ہو جاتی ہے اور آپ کو میسج آجاتا ہے کہ آپ کے آکاونٹ میں پیسے آگیا جب آپ کے آکاونٹ میں پیسے آجاتے ہیں تو پیسے کس کے ہوتے ہیں اب جیسے اگر میرے بینک آکاونٹ میں آگیا ہیں پیسے پیسے یعنی وہ میرے ہیں اب کمپنی کا اس سے کھوی تعلق دی ہے تو جب میں نے آپ کو ویڈیو والی لائیو ویڈیو پروف دکھایا ہے لائیو ویڈیو پروف دکھایا ہے تو اس سے آپ کے سارے پوائنٹس کلیئر ہو جانے چاہیے تھے کہ ویل مائننگ وہ آفیس ہے جب میں نے تھوڑا سا کام کیا مجھے وہاں سے کام کیا کہ میں نے صرف ایک آکاونٹ بنایا ہے ویڈن ویکس مجھے ایک پیمٹ شو ہوئی میں نے اس کے لئے ویڈیو ہا ریکویسٹ بیجی ایک دن کے جب میں نے ریکویسٹ بیجی اس کے چوبیس گھنڈے کے بعد مجھے اپنے ٹراؤس والیٹ میں پیمٹ آگئے جب ٹراؤس والیٹ میں پیمٹ آگئے تو پیمٹ میری ہے اس سے اب کم پویل مائنے کا کوئی تعلق نہیں ہے جب میرے ٹراؤس والیٹ میں ہے میری ملکیت ہے تو وہ چیز میری ہے تو اس سے آپ کو بتاہ لگنے چاہیے کہ وہ ریل ہے اب سوال یہ آتا ہے کہ اب وہ تو ہے ٹراؤس والیٹ میں اب ہماری جیب میں کیسے آگی تو پاکستان میں تو یہ طریقہ ہے کہ ہم اس کے بیسٹ جو وہ ہے آپ ٹراؤس والیٹ سے ڈالیں بائنانس میں اور بائنانس سے آگے اپنے جو سیلرز بیٹھے ہیں کرپٹو کرنسی والے آپ انہیں کوئنس کو بیچے اور ان سے پیمٹ لے لیں تو آج میں آپ کو بتاؤں کہ بائنانس میں کس طرح ڈالتے ہیں اب آپ نے کیا کرنا ہے اگر آپ نے میری پچھلی ویڈیوز نہیں دیکھی تو میں نے ان کے سارے ڈسکرپشن میں ان کے لنکس ڈال دی ہیں اکاؤنٹ کیسے بنانا ہے ویڈراؤ کیسے لینا ہے ہم اپنی ہنڈرڈ کے وانٹی کو یوز کرتے ہیں ویڈیوز کیسے بڑھا زیتے ہیں ان سب کے لنک میں نے دے دیا اگر آپ نے بیدک اکاؤنٹ بھی نہیں بنایا تو ویل مائنے کا لنک بھی میں نے ڈال دی ڈسکرپشن اب ایک اور آپ سے گزارش ہے کہ آپ نے سکیپ نہیں کرنا میں نے سٹیپ بائی سٹیپ آپ کو ہر پروسیس دکھاؤں گا کہ ہم کس طرح اپنے ٹرس والٹ سے پیمٹ ڈالیں گے بائنانس میں اگر آپ سکیپ کر دیں گے تو وہ انفرمیشن میس ہو جائے گی پھر آپ کے کمینٹ آ رہے ہوں گے پھر آپ کہیں گے ہمارا تو ویڈراؤ نہیں ہو رہا ہماری تو بائنانس میں ڈپوزٹ نہیں ہو رہا ہمارا تو ایشو ہو رہا ہے آپ نے کیسے کر لیا تو اس کے لئے ضرور یہ ہے کہ ویڈیو کو پورا دیکھیں سکیپ کرنے کی ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے اور ہاں یار میرے چینل کو لائک سبسکرائب اور شیئر کر دو دیکھو میرا کام ہے آپ کے لئے ویڈیوز بنانا اس طرح کی جو آپ کو فائدہ دیں تو آپ کو بھی تھوڑا سا حق بنتا ہے کہ سبسکرائب کر دیں لائک کر دیں اور ایک پیارا سا کومنٹ دے دے گرے اپنے بھائی کو ٹھیک ہے تو آپ چلتے ہیں اپنے بینائنس ایپ کی طرف اور میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ ہم یہ سارا پروسیجر کس طرح کریں گے ٹھیک ہے ایپ کو اپن کرتا ہے آپ نے سب سے نیچے بٹن ہے والٹ کا ہم نے اس پہ کلک کرنا ہے اور ہم آ جائیں گے اپنے والٹ میں یہاں والٹ میں جو نوٹس کرنے والی بات ہے وہ ہے میرا بیلنس اس ٹائم میرا بیلنس کیا ہے اب بیلنس کیا ہے اور جب میں اپنے امانٹ ہم دیپوزٹ کر لوں گا تب میرا بیلنس کیا ہوگا یہ چیزہ آپ نے نوٹس کر لینی ہے ٹھیک ہے تو ہم اب دیپوزٹ کے بٹن پر کلک کریں گے اور یہاں سے چوز کریں گے کرپٹو کیونکہ ہم نے دیپوزٹ کرنا ہے کرپٹو میں پی کی آر میں نہیں ہم نے دیپوزٹ کرانے کرپٹو میں کرنے ہے تو کرپٹو پر کلک کریں گے اور یہاں سے ہم اپنے چوز کر لیں گے کس ہم نے کوئن ملینے ہم لینے لائٹ کوئن میں لائٹ کوئن سے لائٹ کوئن کا اڈرس لے لیں گے یعنی جو بائنانس میں لائٹ کوئن کا والٹ اڈرس ہے ہم وہ اڈرس یہاں سے کوپی کر لیں گے اور آپ چلے جائیں گے ہم اپنے ٹرسٹ والٹ میں تو اپنے ٹرسٹ والٹ کو اپن کرتے ہیں اور میں آپ کو دکھاتا ہوں اب ہم کیسے یہاں سے پیسے وہاں بھیجیں گے ٹرسٹ والٹ کو اپن کرتے ہی ہم نے سب سے بہتے ہیں اپنے کوئن چوز کرنے ہیں جیسے کہ لائٹ کوئن جیسے ہم نے بیجنے یہاں سے ہم نے سینڈ والے بٹن پر کلک کرنا ہے اور جو اڈرس ہم نے بائنانس سے کوپی کیا تھا یہاں اوپر والے ایڈیا میں پوٹ کر دینا ہے میکس پر کلک کر گیا ہم نے جو میکسیمم اماؤنٹ ہم نے ویڈرو آف دیپوزٹ کرنی ہے ہم نے وہ لے لیں گے اس کے بعد کنٹیڈیو والے بٹن پر دمائیں گے اور یہ دیکھیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری اماؤنٹ ہمارے ایسٹس شو ہو رہے ہیں ہماری ٹوٹل اماؤنٹ شو اور اس کے بعد کنفرم کے بٹن پر کلک کریں گے اور اس کے بعد تھوڑی دے بعد ہماری اماؤنٹ یہاں ٹرانسفر ہو جائے گی اب آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری اماؤنٹ چلے گی ہے شو ہو رہے ٹرانسفر والا بٹن لائٹ پوائن پر تو بیک پر چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کیا بائنانس میں آئی ہے نہیں حالان چلتے ہیں کہ اماؤنٹ میں جا ج PA اگلی ہے ٹرانس میں اماؤنٹ آئی ہے یا نہیں ہر دو منٹ ہی لگے لیکن اوپر نوٹیفکیشن آ گیا ہے کہ ٹرانسفر والیٹ سے پیمنٹ آپ کے بائنانس میں جا جکے ہیں تو بائنانس میں جا کے دیکھتے ہیں کہ کیا بائنانس میں اماؤنٹ آئی ہے یا نہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بائنانس میں اماؤنٹ آگئی ہے لیکن ہمارے ابھی تک ہمارے جو اکاؤنٹ ہمارے والیٹ میں ابھی تک وہاں نہیں گئے کیونکہ یہاں لکھا ہوا ہے کہ آپ کی جو اماؤنٹ ہے وہ ڈیپوزیٹ ہوگی جب وہ 3 نیٹ ورک کانفرمیشن سے ہو کے گزرے گی تب یہاں پہ آگی تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ نیٹ ورک ہمارا لائٹ کوئن ہے ڈیپوزیٹ ہمارا سپورٹ والیٹ ہے ایڈریس دیا ہے یہاں پہ یہاں اچھا آپ کو ایک اور چیز بتا دوں کہ جب ہم اپنا ٹرسٹ والیٹ سے یہاں بھیجیں گے تو ٹرسٹ والیٹ پیسے کٹتا ہے جب ویل مائنگ سے ہم ٹرسٹ والیٹ میں بھیجتے ہیں تب بھی کوئی فیسٹ نہیں ہوتی ویل مائنگ لیکن ٹرسٹ والیٹ تب بھی اپنی فیسٹ کٹتا ہے تو خیر پانچ منٹ لگے ہیں لیکن اس کے بعد ہم نوٹفکیشن آ گیا ہے کہ ہمارے والیٹ میں ہماری امانٹ ڈیپوزیٹ ہو چکی ہے تو اب آپ نے دیکھ لیا ہے کہ ہم کس طرح اپنے ٹرسٹ والیٹ سے اپنے بائنانس اکاؤنٹ میں پیسے بھیجتے ہیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں میں آپ کو بتا ہوں کہ ہم اپنے بائنانس اکاؤنٹ سے اپنی جیب میں پیسے گستان لے کر آئیں گے میرے چینل کو لائک سبسکرائب اور شیئر کر دیں تینکیو